قلندر وائز کے سب ہی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک کسان کی سچی کہانی سنائیں گے جس کی شادی سو سالہ ناگن سے ہوئی جب ان کے بچے ہوئے تو اس وقت ایسا کون سا واقعہ رنوما ہوا کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو یہ واقعہ پاکستان کے صوبہ بنجاب میں واقعہ بھیکو چک نامی ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں ایک بڑے کاری صاحب رہتے ہیں کاری صاحب بتاتے ہیں کہ یہ انیس سو پیسٹھ سے پہلے کا واقعہ ہے جب بھیکو چک میں ایک نوجوان کسان رہتا تھا ایک روز وہ اپنے کھیتوں میں حل چلانے کے لیے اپنے بیلوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ اسے ایک ویران راستے میں ایک لڑکی ملی جو رو رہی تھی اس کسان نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں اس طرح اس ویران جگہ پر بیٹھی رو رہی ہو کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں دور کے ایک گاؤں سے ہوں میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ماں باپ مر چکے ہیں اور مجھے میرے چچا نے پالا میرے چچا مجھ سے تنگ آ کر مجھے یہاں اکیلا مرنے کو چھوڑ گئے اب میں کہاں جاؤں میرا یہاں کوئی واقف کار نہیں وہ لڑکی کسان سے کہنے لگی کیا تم مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہو وہ کسان ایک نیک دل شخص تھا اسے اس لڑکی پر ترس آ گیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا یہ لڑکی نہائیت خوبصورت اور معصوم تھی اور اب وہ لڑکی اسی کسان کے گھر میں رہنے لگی کچھ دنوں کے بعد یہ بات کسان کے خاندان اور گاؤں والوں کو پتا چلی کہ اس شخص کے گھر ایک انجان لڑکی رہ رہی ہے تو سب گاؤں والے اس کسان کے پاس آئے کسان نے سب کو پورا ماجرہ سنایا گاؤں والوں نے کہا کہ اگر وہ لڑکی بے سہارا ہے اور اس کا کوئی آسرہ بھی نہیں تو تم اس سے نکاح کر لو ایسے تمہارا بنا کسی رشتے کے اس کو گھر میں ٹھہرانا نامناسب لگتا ہے اور لوگ باتیں بنا رہے ہیں دوستو اس نوجوان کسان کسان کو بھی لڑکی بہت اچھی لگی تھی کیونکہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی اسے گاؤں والوں کا یہ مشورہ بھی ٹھیک لگا کہ بدنامی سے بہتر نکاح ہے اس نوجوان کسان نے گاؤں والوں سے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میں ایک بار اس لڑکی کی رضا مندی پوچھنا چاہوں گا اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میں اس سے شادی کر لوں گا اسی دن کسان نے اس لڑکی سے بات کی اور گاؤں والوں کی بات بھی بتائی کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے اور اسے محبت ہو چکی ہے لڑکی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی کہ تم بھی مجھے اچھے لگتے ہو مگر میری ایک شرط ہے اگر وہ شرط قبول کرو تو میں شادی کے لیے تیار ہوں کسان نے پوچھا کہ کیا شرط ہے وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم جب بھی گھر سے باہر جاؤگے یا پھر گھر واپس آوگے تو دروازہ کھٹ کھٹائے بغیر داخل نہیں ہوگے حتیٰ کہ کمرے کے اندر آنے کے لیے بھی دروازے پر دستک دیا کرو گے اور اجازت کے بغیر اندر نہیں آوگے کسان نے کہا بس اتنی سی شرط اسے یہ شرط اس لڑکی سے شادی کے عوض بہت معمولی لگی اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ کمرے اور گھر کے دروازے پر دستک دیے بغیر اندر نہیں آیا کرے گا اس طرح اس کسان نے اس لڑکی سے شادی کر لی دونوں میں پیار بے حد تھا دونوں خوش تھے کسان نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ وہ بنا دستک کبھی گھر یا کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی نے کسان سے ایک اور عجیب فرمائش کر ڈالی کہ وہ گھر کے سہن کی نکر پر ریت کا ڈھیر لگوا دے کیونکہ ایک تو ریت اسے پسند ہے اور ویسے بھی گھر میں ریت رکھنا اچھا ہوتا ہے برتن وغیرہ دھونے کے کام آ جاتی ہے وہ لڑکی کسان سے کہنے لگی کہ تم میری خاطر ایک ریت کا ٹیلہ سہن میں بنوا دو چونکہ کسان اس لڑکی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسے خوش کرنے کے لیے اس کی ہر فرمائش پوری کیا کرتا یہی وجہ ہے کہ اس کسان نے سہن میں ریت ڈالوا دی اس طرح ہنسی خوشی وقت گزرتا گیا دوستو شادی کے بعد کسان کی زندگی جنت بن چکی تھی وہ لڑکی بھی کسان سے محبت کرتی تھی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی کسان کو بچوں کی بہت خواہش تھی کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں اولاد سے بھی نواز دیا اور ان کو ایک بیٹا اور بیٹی عطا کیے وہ دونوں بے حد خوش تھے زندگی کی ہر خوشی مل چکی تھی زندگی گویا مکمل محسوس ہوتی تھی ایک دفعہ یوں ہوا کہ جب کسان کھیتوں میں گیا تو وہ لڑکی گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی گلی سے گزرتی ایک ہمسائی نے جب جھانگ کر سہن میں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ اس نے دیکھا کہ کسان کی بیوی یک دم ناغن میں تبدیل ہوئی اور ریت میں کھیلنے لگی جو اس لڑکی نے خود فرمائش کر کے سہن میں ڈلوائی تھی ہمسائی نے اپنی آنکھوں سے جب یہ دیکھا تو وہ بہت ڈر گئی اگلے روز اس ہمسائی نے کسان کو بلا کر حقیقت سے آگاہ کیا اور کہنے لگی تمہاری بیوی انسان نہیں ناغن ہے اور تم ایک ناغن کے ساتھ رہ رہے ہو یہ کہہ کر کسان غصے سے وہاں سے چلا تو گیا مگر یہ بات اس کے ذہن میں رہ گئی اور جب اس نے سوچا تو اسے بھی شک ہونے لگا کہ شادی سے پہلے اس کی شرط اور ریت کی خواہش کے پیچھے کیا یہی راز تو نہیں چھپا ہوا اس نے تو محبت میں کبھی اس بات کا تجسس نہیں کیا اور نہ ہی جاننے اور کریدنے کی کوشش کی کہ آخر یہ شرط کیوں رکھی گئی اور ریت کیوں ڈلوائی گئی اس کے بعد وہ اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کھیتوں میں جا رہا ہوں تم بچوں اور گھر کا خیال رکھنا وہ کمرے سے نکلا مگر گھر سے باہر نہ گیا بلکہ وہیں سہن میں گندم کی بوریوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا کہ آج میں بھی تو دیکھوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے وہ چھپ کر انتظار کرنے لگا جب کافی وقت گزر گیا اور کچھ بھی ایسا واقعہ رونمان نہ ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ ہمسائی نے جھوٹ بولا ہے اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سہن میں آئی اس نے باہر کا دروازہ بند کر کے اسے کنڈی لگائی اور ایک انگڑائی لیتے ہوئے ایک دم ناغن کا روپ دھار کر ریت میں لوٹ پوٹ ہونے لگی یہ سب کسان کے لیے ناقابل یقین تھا وہ جلدی سے بوریوں کے پیچھے سے نکل کر سہن میں آ گیا اس کے سامنے آتے ہی ناغن فوراں عورت کے روپ میں واپس آ گئی اور ہڑ بڑا گئی دوستو کسان پریشان اور گھبرایا ہوا سوالیاں نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اس کی بیوی خود ہی بولنے لگی کہ تمہارا میرا ایک پردہ تھا ایک راز تھا جو اب ظاہر ہو چکا ہے ہاں میں ایک ناغن ہوں اور میں نے سو سال کے بعد انسان کا روپ دھارا تھا ایک دن مجھے کھیتوں میں کام کرتے تم دکھائی دیئے نہ جانے کیوں مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں تمہیں اس رستے میں لڑکی کے روپ میں ملی اور یہ سب تمہاری محبت نے کیا شادی بھی کر لی لیکن میں جانتی تھی کہ جس دن یہ راز کھل گیا اس دن مجھے میری دنیا میں واپس جانا پڑے گا اب چونکہ یہ راز کھل چکا ہے اس لیے تم بس اتنا کرو کہ جہاں سے تم مجھے گھر لے کر آئے تھے مجھے اسی رستے پر واپس چھوڑاو کسان یہ سن کر بہت حیران و پریشان ہوا لیکن مجبوراً اس نے اس عورت کو ساتھ لیا اور ناغن کو اسی رستے پر واپس چھوڑایا واقعہ بتانے والے کاری صاحب کہتے ہیں کہ اس کسان نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی اور اسی عورت کی محبت میں اپنی باقی عمر بتا دی اس عورت سے کسان کے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان بچوں میں دو چیزیں بہت عجیب تھی وہ یہ کہ ان کی آنکھوں کے آئی بروز اور آئی لیشز نہیں تھے اور وہ دونوں بچے اپنی آنکھیں نہیں جھپکتے تھے وہ دونوں آج بھی حیات ہیں اور ان کے پاس ایک اور عجیب چیز بھی ہے کہ اگر کسی کو سامپ کاٹ لے تو یہ بچے سامپ کے کاٹے پر اپنا لواب لگا دیں تو سامپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے تاہم کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اس واقعے میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں ہم وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ اس واقعے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹس کی صورت میں ضرور کیجئے گا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان